محمد اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ محمد اللہ مبارک کل کی آیتِ کریما میں ہم نے پڑھا تھا کہ جاد اگر اور وہ سارے مغلوب ہو گئے جب انہوں نے اپنی رسیاں اپنی لاتھیاں ڈالیں اور وہ میدان بھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کے اپنا اثار ڈال دیں آپ نے اپنا اثار ڈالا وہ ایک بہت بڑے عزدے کی شکل میں آیا اور ان سب کو جہاں وہ نگل گیا جب جادوگروں نے یہ دیکھا جتنے بھی کٹھے کی ہوئے تھے وہ پندرہ ہزارتے تیس ہزار تھے یا جو بھی ان کا نمبر تھا جب یہ دیکھا تو فوراں سجدے میں گر پڑے ان کو پتا چل گیا کہ ہم نے جادو کیا ہے اور ہمارے جادو سے بڑھ کے اس دنیا میں اور کوئی جادو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے جادو کو ختم کر رہا ہے وہ جادوگر نہیں ہے وہ نبی ہے اور یہ جو کیا ہے اس نے یہ موجزہ ہے یہ چیز اس چیز نے ان کو جہاں وہ ایمان لانے پر قبول کیا وہ سعیدے میں گر گئے اور سعیدے میں گر کے کیا کہا انہوں نے کالو کہنے لگے آمنہ برب العالمین ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے پروردی گار کر تمام جہانوں کے رب کے اوپر رب موسیٰ و حارون جو رب ہے موسیٰ کا اور حارون علیہ السلام کا کالا کہا فرعون فرعون نے آمنتم ایمان لائے تم تا تی تما تم تنا حاضر مذکر کے لیے حاضر مونس کے لیے کسی دو کے لیے سب مذکروں کے لیے اور سب مونسوں کے لیے تے کی اوپر جزم ہو تو غائب مونس اور تے کے اوپر پیش ہو تو میں متقلم یہ حاضر کی منفصلہ ضمیریں ہیں لیکن ان کا ترجمہ ہمیشہ ہم ماضی میں کرتے ہیں تم سب مذکر جب سب کو کہا جاتا ہے تو پھر ایک مخاطب کی آتا ہے تو اس میں مذکر مونس سب کچھ ہی آ جاتے ہوتے ہیں اب انتم ایمان لائے تم بہی اس پر قبلا پہلے ان یہ کہ آزانہ اب لفظ کیا ہے ازن کیا ہوتا ہے اجازت حکم اس سے پہلے ایک اور کھڑی ضبر لگی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دو علف ہیں ایک علف جو ہے وہ ہے میں متقلم کے لیے اور دوسرا جاہو ازن اجازت حکم کے لیے ہے قبل اس کے کہ میں اجازت دوں لکم تمہیں قبل اس کے کہ میں تمہارے لیے اجازت دوں تم ایمان لے آئے ہو انہ بے شک ہازا یہ لما کرن مکر کیا ہوتا ہے مکر چال تدبیر کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لام جو ہے وہ لگا ہوا ہے لام لازم کا یہ یقیناً چال ہے یہ یقیناً تدبیر ہے مکر تموہو جو چلی ہے تم نے چرا ہے تم نے اس کو فل مدینہ تے یہ کوئی تدبیر ہے یہ کوئی چال ہے جو تم نے جا ہے وہ اس کو چلا ہے فل مدینہ تے مدینہ کس کو کہتے ہیں شہر کو لے تخرجو منہا لفظ کیا ہے خارجہ لام تاکہ تے زمیر حاضر کی اور علامات مزارے اور واؤ اللہ جماع کی علامت یاتا علیف نون میں سے لطخرجو تاکہ تم نکال دو منہا اس سے احلہ احلہ احل کس کو کہتے ہیں رہنے والے اس کے رہنے والوں کو بے شک یہ چال ہے جو تم نے چلی ہے تاکہ تم اس شہر میں رہنے والوں کو اس سے نکال باہر کرو فصوفہ پس صوفہ انقریب تالمون تم جان لوگے انقریب تمہیں پتا چل جائے گا اس کے ذہن میں تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ یہ ہے فصوفہ تالمون دیکھئے نظارے سے پہلے جہاں پہ بھی صوفہ آ جائے سین آ جائے یہ دونوں انقریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں سین انقریب فورن والا اور صوفہ انقریب تھوڑا سا باد والا لیکن دونوں جو ہے وہ فیوچر میں فصوفہ تالمون انقریب تمہیں پتا چل جائے گا انقریب تم جان لوگے لاؤکتی انہ اب لفظ کیا ہے کٹا کا منہ کیا ہوتا ہے کٹنا اس کا مصد جو ہے وہ تکتی انہیں کٹ دینا یقیناً لا علف نام علف کٹا اور نون سکیلہ لا کٹتی انہ یقیناً میں کٹ دوں گا یقیناً میں کٹا کر دوں گا آئی دی اکم یدا ہوتا ہے ایک ہاتھ ایدی ہوتا ہے دونوں ہاتھ کم تمہارے یقیناً میں تمہارے ہاتھ کٹ دوں گا وَأَرْجُ لَكُم اور رجل کس کو کہتے ہیں پاؤں کو اور پاؤں تمہارے مِن خِلافٍ کِل مخالف سمت سے کہ دائیں پاؤں بائیں بازو دائیں ہاتھ بائیں پاؤں بائیں ہاتھ دائیں پاؤں میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹ دوں گا کٹوا دوں گا سمت پھر لَاُسَلِّبَنَّكُم اب لفظ کیا ہے اسے ذہن میں کیا آتا ہے یہ لفظ آتا ہے تسلیب ان سے اسی سے لفظ آپ کا سلیب ہوتا ہے لَا یقیناً کے لیے علف میں کے لیے نون سکیلہ زور دینے کے لیے کم حاضر کی زمیر سمت پھر یقیناً میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا سلیب کر دوں گا سلب کر دوں گا تسلیب ان سے پھر میں یقیناً سمت لا اُسَلِّبَنَّكُم یقیناً میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا اجمائین تم سب کو یقیناً میں تمہارے ہاتھ اور پاہ مخالف سمت سے کٹوں گا اور پھر تمہیں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا یہ تھا جو اُس نے کہا تھا فَسَوْفَةَ تَعْلَمُونَ قَالُو کہنے لگے اِنَّ بے شک ہم اِنَّ بے شک ہم الہ طرف ربنا رب ہمارے کی مُنْ قَالِ بُون لفظ کیا ہوتا ہے اس کا مزدر ہے انقلاب ان سے انقلاب کا معنی کیا ہوتا ہے پلٹ جانا کسی کا مفعول کے اوپر کیا آجے گا پلٹ جانے والے ہیں کہنے لگے بے شک ہم تو اپنے رب ہی کی طرف پلٹ آئے جانے والے ہیں پلٹنے والے ہیں وَمَا اور مَا یہاں پہ نافیہ کا سیگا قَنْكِمُ اب لفظ کیا ہے ناکام ناکام مَانا کیا ہوتا ہے انتقام دشمنی اور نہیں اور تاج ہے وہ مزارے کی علامت لگی ہوئی ہے اور نہیں تم نے دشمنی کی مِنَّا ہم سے إِلَّا مَگر انْ آمَنَّا یہ کہ ہم ایمان لائے بیعیاتِ ربنا ہمارے اپنے رب کی نشانیوں پر لَمَّا اَفْرِغَ لَئِنَا وَتَوَفَّنَا کہنے لگے آمَنَّا لَتُخْرِجُو مِنْحَا بے شک یقیناً یہ چال ہے یہ تدبیر ہے جو چلی ہے تم نے فِي الْمَدِينَةِ تاکہ اس مدینہ میں سے رہے اس شہر میں چال چلی ہے لَتُخْرِجُو مِنْحَا تاکہ تم اس میں سے نکال باہر کرو جو یہاں رہنے والے ہیں فَصَوْفَتَ عَلَمُونَ انْقریب تمہیں پتا چل جائے گا لَاوْكَتْتِ عَنَّاكُمْ یقیناً میں کاتھ جلدوں گا اَعْدِيكُمْ ہاتھ تمہارے وَرْجُلَكُمْ اور پاؤں تمہارے مِنْ خِلَافِنْ مُخَالَفْ سِمَّتِ تُمَّا لَاوْسَلِّ بَنَّكُمْ یقیناً میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا میں فانسی دے دوں گا اجمائین تم سب کو کالو کہنے لگے اِنَّا الٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بے شک ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف پلٹھ کے جانا ہے مَا تَنْقِمُ اور نہیں دشمنی کی تُو نے مِنَّا ہم سے اِلَّا عَنْ آمَنَّا سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں بے آئیاتِ رَبِّنَا اپنے رب کی دشانیوں پر لَمَّا جَعَتْنَا جب وہ آگئی ہمارے پاس رَبَّنَا اے ہمارے رب اَفْرِقَ لَيْنَا صَبْرًا ہم پہ صبر ڈال دے وَتْوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں مسلمان حالت میں لے جانا فوت کرنا اب دیکھئے جب جادوگر ہار گئے اور ان کا دھایا ہوا جادو وہاں سے ختم ہو گیا تو انہوں نے اس چیز کو اپنے ذہن میں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس سے بڑا کچھ جادوگر نہیں ہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو وہاں پہ رائے گاں گیا ہے تو پھر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو اگلا بندہ ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے وہ موجزہ لے کیا ہے وہ واقعی اللہ کا نبی ہے انہوں نے فوراً اس چیز کو کہا سعیدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی اوپر ایمان لائے کس پروردگار کی اوپر رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے کیونکہ وہاں کا فراؤن بھی خود کو اپنے آپ کو جہاں وہ رب کہلاتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں سب کو پالتا ہوں میں جس کو چاہوں موت دے دوں جس کو چاہوں زندگی دے دوں تو وہ رب کہتا تھا تو اس لئے یہاں پر رب کا لفظ آیا کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے اور وہ پروردگار یہ فراؤن والا نہیں کیونکہ لوگ سمجھتے تھے اس وقت اور اس کے اتنے فراؤن کے ہواری تھے جو مصری تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ فراؤن رب ہے تو تمام جہانوں کا رب وہ رب جو رب موسیٰ اور حارون کا رب ہے جو ان لوگوں کے کہنے والا رب نہیں جس کو عام لوگ کہتے ہیں نہیں وہ رب جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے جب وہ سعیدے میں گر گئے اب دیکھئے اللہ کی شان ہے کہ وہ مقابلہ کرنے آئے تھے کچھ وقت پہلے تک وہ معافظہ مانگ رہے تھے اپنے کام کا کہ ہم اگر جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا اور ان کو کہا گیا تھا کہ تمہیں مقرب کر لیا جائے گا تمہیں میرے نزدیک منوالوں میں سے ہو جاؤ گے مشیر وزیر بن جاؤ گے اور دوسرے لمحات میں جو ہے وہ اللہ کے آگے سعیدے میں گرے ہوئے ہیں اور اللہ کے مقرب بن گئے تم ایمان لائے ہو اس سے پہلے تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے تم میرے پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو تم تم میرا ساتھ دینے کے لیے میں نے تجھے بلایا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ آگے اس کا مقابلہ کرو اپنا جادو دکھاؤ تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی جیسے ہی تمہارا جادو ختم ہوا تم فوراں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے ہو تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں لیکنن یہ چال ہے اب دیکھئے اور یہ چال ہے اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے واقف ہوں کیا ہمیں کہیں یہ نظر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کس محل میں پڑے پڑے تھے اسی محل میں اس کے بال مدین کی طرف چلے گئے تھے اور مدین سے جب واپس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی ایسی سے واپس آئے ہیں سارے لوگ جانتے تھے ان کو جو جادوگر بلائے تھے وہ تو نہیں جانتے تھے ان کو ان کا تو ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا اور یہاں پہ یہ کہہ دنا اس سے بڑی بیوکوفی والا کلمہ کوئی نہیں تھا فرون کا اس نے کہا یہ یقیناً چال ہے تم سب مل گئے ہو اور تم لوگوں نے تم جادوگرہ تم نے جے وہ اطاعت کر لی ہے موسیٰ علیہ السلام کی تم ملے ہوئے اور تم آئے اس لیے مل کے کہ پہلے ہم چال ڈالیں گے اور اس کے بعد موسیٰ ڈالے گا اور ہماری چال ختم ہو جائے گی اور ہم مجھے زلیل و خوار کرو کہ مجھے اور میرے سرداروں کو اور تم چاہتے ہو کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اس زمین میں سے یہ سوچ دیکھیں اس کی یہ وہ سوچ ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک چال ہے جو چ چلی ہے تم نے اس شہر میں تاکہ تم اس شہر کی رہنے والوں کو جہاں وہ نکال باہر کرو فصوفت عالمون انقریب تم جان جاؤں گے میں بتاتا ہوں تمہیں یقیناً میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور پاؤں کاٹ دوں گا مخالف سمت سے اس سے پہلے اس صدا کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں تھا یہ پہلی دفعہ سولی دینا اور مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا یہ انٹریڈیوز اس فراؤن نے کروایا تھا یہ فراؤن جس کا نام جائے منفطہ تھا جو رمیسس دوم کا بیٹا تھا جس کے ہاں پہلے حضور موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے تھے اور جو اس کا بیٹا تھا منفطہ اس کے دور میں یہ پہلی دفعہ یہ دونوں سزائیں جہاں وہ دی گئے ہاتھ مخالف سمت سے کارٹنے سے کیا مراد ہے کہ تکلیف زیادہ اور دونوں طرف سے معذور کر دیا جائے کہ مخالف سمت سے دونوں ہاتھ کارٹ لیں گے اور پھر میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا اب جب انہوں نے اتنی بڑی سزا دیکھی اتنا بڑا سب کچھ دیک دیکھا ان کے دل کے مغائے نہیں انہوں نے کیا کہا ہاں سولی چڑھانی کہنے لگے بے شک ہمیں تو جانا ہی اپنے رب کی طرف ہے تم بھی کم کر کے دیکھ لیں تو انہیں بھی مارنا ہے تو کہہ رہا کہ ہمیں اس ڈرار ہے سزاؤں سے دے رہا ہمیں تو جانا ہی اپنے رب کی طرف ہے تو ہم نے اُدھر ہی پلٹا کے جب پلٹائی جانا تو تم کر لیں تو مار کے دیکھ لیں وما تن کے مو تو تم ہم سے دشمنی نہیں کرتا منہ ہم سے سوائے اس بات کے کہ آمنہ بی آیات ربنا لما جاتنا لما جاتنا کہ تمہاری اور ہماری دشمنی اس یہاں اس بات میں شروع ہوئی ہے کہ ہم اپنی آیتوں کی اپنے رب کی نشانیاں جو جب ہمارے پاس آئیں ہیں اور ہم نے فوراں اس کو مان لیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہی ہمارا اور تمہارا ایک دشمنی کا ذریعہ ہے اسی دشمنی کے اوپر تم نے جائے وہ ہمیں پانتی چڑھانے اور ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بات کی ہے تو جب ہمارے پاس آئیں ہیں نشانیاں تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا اور ہم جیسے ہی پہنچیں ہمارے پاس ہم ایمان لیا ہے اب اپنی طرف سے وہ پورے پکے ہیں لیکن یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیسا رحم ڈالا ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں فراون سے کہیں لیکن فراون سے کہنے کے بعد تقیہ کس کا ان کا کس کے اوپر ہے ربنا افریق علینا سابرن اے ہمارے پروردگار اس سے پہلے وہ اسی پروردگار کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے فراون جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کی دمکی دے رہا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دمکی دے رہا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تمہاری دشمنی اس لئے کچھ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی آجتوں پر ایمان لے آئے ہیں جب ہمارے پاس پہنچی ہیں لیکن اس کے بعد ہر مسلمان کا ہر مومن کا تقیہ کس پہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تو کیا کہا رب ربنا افریق علینا سابرن اے ہمارے رب ہمیں صبر ہمارے اوپر انڈیل دے یہ نہ ہو کہ کہیں ہم اس کی آگے لڑکھڑا جائیں یہ ہمارے سامنے ہمیں دمکیاں دے رہا ہے قتل کی ہمارے آتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹنے کی دمکیاں دے رہا ہے ہم تجھ بے ایمان لہیں تمہارے اوپر صبر دینا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں مسلمان ہا اسلام کی حالت میں وفاد دینا یہ نہ ہو کہ ہمارا پاؤں لڑکھڑا جائیں ہم ڈگمگا جائیں کہیں پہ ہمارے اوپر صبر دے کہ ہم مسلمان ہی رہیں اور اسی مسلمانیت کی حالت میں جہاں ہمیں اس دنیا سے لے کے جانا ہے اب ان تین آیتوں میں دیکھئے جس نے اللہ کی نشانیاں دیکھ لیا جس نے اللہ کی حکامات کو دیکھ لیا اس دیکھنے کے بعد اللہ کی رحمت سے وہ کس طرح پڑھلتا ہے کس طرح جہاں وہ بدل جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ بیسک چیزیں ہیں کہ جب اللہ کی نشانیاں آ جائیں مسلمان جو ہے وہ ہر چیز اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنا گھوڑا بھی تیار کرتا ہے اپنے اتھیار بھی تیار کرتا ہے لیکن اپنے اسبات کے کبھی تکھیہ نہیں کرتا کبھی اپنے آپ کے پر اس کو مان نہیں ہوتا کہ میں یہ ہوں اس کا تقیہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے موت دیکھ کے بھی وہ نہیں گبرائے اس سے پہلے صبح صبح تک جو ہے وہ اس سے مقابلے سے پہلے تک تو وہ تو تھے کہ معاوضہ کیا ملے گا ہم اس دربار میں مشیر بن جائیں گے اور اب کہاں پہ وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ صبر کی التجائیں کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان حالت میں اٹھا لینا کتنے تھے جتنے بھی وہ تھے مسلمان ہو گئے اور اس کے علاوہ کچھ اور حواری اور کچھ اور مصری بھی یہاں پہ مسلمان ہو گئے اسی بات کو انشاءاللہ ہم کل آگے بڑھائیں گے جزاک اللہ خیال سبحانک اللہم وابحمد رسول اللہ علیہ اللہ انتاستحفیر اگراتو بھولئی